زہیر الدین بابر چودہ فروری چودہ سو بیاسی کو پیدا ہوئے آپ کا اصل نام زہیر الدین تھا لیکن آپ کو بابر یعنی کے شیر کہا جاتا تھا بابر کے والد کا نام شیخ مرزا اور والدہ کا نام قدلک نگار خانم تھا بابر کا سلسلہ نسب تیموری سلطنت کے بانی امیر تیمور سے پانچویں پشت میں جا ملتا ہے جبکہ بابر کی والدہ چنگیز خان کی نسل سے تھی ان کی والدہ کا سلسلہ نسب چنگیز خان سے پندرویں پشت میں جا کر ملتا ہے بابر کے والد عمر شیخ مرزا سے قبل تیموریوں اور منگولوں کے درمیان طویل عرصے سے کشا کش چلی آ رہی تھی لیکن بابر کے دادا امیر تیمور کے پڑ پوتے ابو سعید مرزا نے اس کشا کش کا خاتمہ اپنے بیٹوں کی شادی چگتائی خاندان کے فرما رواں کی بیٹیوں سے کر کے اس کشمکش کو ختم کر دیا بابر اس لحاظ سے کش قسمت انسان تھے کہ انہیں باپ اور والدہ کی طرف سے علمی سرپرستی میسر آئی تھی بابر کی والدہ قدلک نگار ایک ذہین اور قابل خاتون تھی خود بابر بھی بہت ذہین اور زیرک انسان تھے ان کے بچپن سے جوانی تک جن اساتذہ نے ان کو خصوصی تربیت دی ان میں شیخ فرید بیگ، بابا کلی علی قدائی، بیری بیگ اور خواجہ مولانا قاضی عبداللہ شامل تھے بابر کی مادری زبان ترکی تھی لیکن انہوں نے فارسی اور عربی کی بھی تعلیم حاصل کی پانچ سال کی عمر میں بابر کو سمرکند بیج دیا گیا تھا جہاں وہ چھ برس تک زیر تعلیم رہے بابر کے والد فرغانہ اور اند جان پر حکمران تھے چودہ سو چورہ نوے میں وہ ایک حادثے کا شکار ہو کر وفات پا گئے ان کی وفات کے بعد بابر نے چودہ سو چورہ نوے میں امرہ کی تاقید سے انہوں نے فراغنہ کی حکومت سنبھالی اس وقت بابر کی عمر صرف بارہ سال تھی نو عمر حکمران کے لیے یہ وقت انتہائی مشکل تھا کیونکہ اقتدار کے دعوے سار بہت تھے بابر کے مامو سلطان محمود مرزا نے حسار کے علاقے سے اور چچا سلطان احمد مرزا نے سمرکند سے فوجی پیش قدمی کر دی اس وقت بابر اند جان چلے گئے کچھ دنوں بعد فریقین میں چند شرائط پر صلاح ہو گئی نومبر 1497 تک بابر نے اپنے مخالفین پر قابو پا کر سمرکند پر بھی قبضہ کر لیا تاہم انہیں اپنے صدر مقام اند جان میں سازش کی وجہ سے سمرکند چھوڑنا پڑا بابر اند جان گئے اور وہاں سازش کا خاتمہ کیا بابر نے 1499 میں فراغنا کو اپنے اور اپنے بھائی جہانگیر کے درمیان تقسیم کر لیا اسی سال بابر نے شادی کی اور اگلے سال بابر نے سمرکند پھر فتح کر لیا لیکن شیبانی خان نے رمضان 1501 میں بابر کو شکست دی اور سامان رسط کی کمی کی وجہ سے بابر کو سمرکند چھوڑنا پڑا یہ بڑے جان گسل لمحات تھے کیونکہ بابر کے لیے کہیں جائے پناہ نہ تھی بابر کہیں سال سکھو اور اشیار کھانا بدوشوں کے پاس رہے آخر کار بابر نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی ایسے علاقے کی طرف جانا چاہیے جہاں ازبک حکمرانوں کو دلچسپی نہ ہو تو اس کے لیے انہوں نے کابل کا رکھ کیا کابل جاتے ہوئے انہوں نے بدخشان کا رکھ کیا اور وہاں پر قبضہ کیا کابل پر بابر کے چچا کے ایک داماد محمد مکیم کی حکومت تھی بابر کی آمد کی اطلاع سن کے وہ قلعہ بند ہو گئے لیکن چند دنوں کے بعد انہوں نے اتھیار ڈال دیئے بابر نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اسے بڑی ترقی دی یہاں باغات لگوائے تعمیرات کروائیں اور نظم و نسک پر توجہ دی پندرہ سو پانچ میں بابر کی والدہ قدلگ نگار خانم کا انتقال ہو گیا اسی زمانے میں بابر نے ازبکون کے خلاف حسین باقرہ کی مدد کی پندرہ سو چھے میں بابر نے کندھار کا قلعہ فتح کیا پھر وہ خرانسہ کے موہم کے لیے تیاریاں کرنے لگے انہی دنوں میں پندرہ سو سات میں بابر کے بیٹے ہمائیوں کی ولادت ہوئی ادر شیبانی خان نے صفی سلطنت کے بادشاہ شاہ اسماعیل کی سردوں پر چڑھائی کر دی اسماعیل صفیوی نے جوابی کاروائی کی اور حیرات فتح کر لیا اس دوران بابر نے بدخشاں پر دوبارہ فوج کشی کی جہاں ازبک قابض ہو چکے تھے بدخشاں کی فتح کے بعد بابر نے حسار، قذر اور بکلان پر قبضہ کر لیا لیکن رمضان المبارک دسمبر پندرہ سو دس میں شیبانی خان مرو کے مقام پر شاہ اسماعیل کی فوجوں سے لڑتے ہوئے جامبہ کو گئے اس کے بعد بابر نے اکتوبر پندرہ سو گیارہ میں سمرکند پر قبضہ کر لیا اب چونکہ شاہ اسماعیل نے ان کی مدد کی تھی تو بابر نے چاہا کہ ان کی فوج کی وردی بھی شاہ اسماعیل کی فوج کی وردی جیسی ہو جائے لیکن اس تبدیلی کو سمرکند کے امرہ نے پسند نہ کیا بابر کو مائے پندرہ سو بارہ میں ازبکون سے ایک لڑائی میں شکست بھی کھانی پڑی اور وہ قابل واپس چلے گئے اسی زمانے میں برسگیر پاک و ہند سے خبریں آنے لگی کہ ہند کے فرما روان سکندر لودی کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کی جگہ ابراہیم لودی کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور امرہ کے درمیان آئے دن جگڑے ہو رہے ہیں بابر خود بھی پندرہ سو سولہ میں چھوٹی چھوٹی مہمات روانہ کر کے سرزمین ہندوستان کے حالات معلوم کرتے رہتے تھے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت ابراہیم لودی کے چچا عالم خان اور لاہور کے دولت خان لودی نے دی تھی کہ ابراہیم لودی کے خلاف ان کی مدد کریں بابر پندرہ سو انیس سے پندرہ سو چوبیس تک برے سگیر پر چار حملے کر چکے تھے پہلی بار انہوں نے پندرہ سو انیس میں اٹک تک حملے کیے اور پنجاب کی سرد پر گھکڑوں اور دیگر مخالفین کی خبر لی یاد رہے کہ اس طرف کے بعض علاقے کھشاب بحریہ وغیرہ امیر تیمور نے فتح کی ہوئے تھے اور انہیں اپنی سلطنت میں شامل کیا ہوا تھا بابر نے ان علاقوں کو فتح کر کے یہاں کا نظم و نسک درست کیا دوسری بار بابر نے لاہور ملتان اور سرد تک پیش قدمی کی ایک قلعہ اور کئی ایک امارتیں بنوائیں لیکن کابول سے تشویشناک خبروں کی وجہ سے بابر واپس چلے گئے تیسری مرتبہ بابر پندرہ سو بیس میں سرہند کی طرف بڑھتے ہی چلے گئے لیکن یہاں کندار کے بگڑے ہوئے نظام کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا چوتھی بار وہ پندرہ سو چوبیس میں لاہور پر حملہ آور ہوئے اور گھگڑوں کے اقلاف سخت کاروائی کی بابر نے ہندوستان پر پانچوہ اور فیصلہ کن حملہ پندرہ سو چوبیس میں کیا بابر کے جاسوسوں نے انہیں اطلاع دی کہ ہند کے بادشاہ ابراہیم لوڈی ایک لاکھ کی فوج کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے پاس ہاتھی بھی ہیں جبکہ بابر کے پاس صرف پچیس ہزار کا لشکر تھا لشکر کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے بابر کی فوج کافی پریشان تھی لیکن بابر نے انہیں حوصلہ دیا اور ہندوستان پہنچ کر اپنے بھروسے کے آدمی مقرر کر کے وہ باقی فوج کے ساتھ پانی پت چلے گئے پانی پت کا میدان دیلی سے چالیس کوس کے فاصلے پر دیلی اور سرہند کے درمیان واقع ہے اکیس اپریل پندرہ سو چوبیس میں پانی پت کے میدان میں تاریخی جنگ لڑی گئی جس کے نتیجے میں برے سگیر کا ایک نیا تاریخی باب کھل گیا بابر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ توپوں کی گاڑیاں بیلوں کو مروردار کھالوں کے ساتھ زنجیر کی طرح جوڑ دی جائیں ہر دو توپ گاڑیوں کے درمیان چھے یا سات لوہے کے طوے تھے گولے پھینکنے والے ان توبوں کے اکب میں کھڑے ہو کر گولے پھینکتے تھے بابر نے ان جنگی تیاریوں میں کوئی چھے دن صرف کیے تھے اگلے دن صبح کو جنگ ہوئی اور میدان جنگ گوڑوں کی ٹاپوں ہاتھیوں کی چنگاڑیوں اور سپائیوں کے ناروں سے گونج اٹھا خون کے فوارے اچھلنے لگے اور گرد و گبار کے بادلوں نے میدان کو گھیر لیا توپوں کی گرجنے دلوں میں دہشت پیدا کر دی تھی بابر کی مقتصر مگر جنگ آزما فوج کی آگے ابراہیم لودی کا دس گناہ بڑا لشکر رک نہ سکا اور دھوپے رونے تک اس کی قدم اکھڑ گئے ابراہیم لودی لڑتے ہوئے مارے گئے اور بابر کا لشکر فتح یاب ہوا بابر نے کئی دنوں سے تھکی ہوئی فوج کو آرام نہ کرنے دیا بلکہ اپنے بیٹے ہمائیوں کی قیادت میں فوج کے ایک اسے کو آگرہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا خود بابر نے دہلی کی طرف پیش قدمی کی چوبیس اپریل پندرہ سو چھبیس کو بابر دہلی میں فاتحانہ داخل ہوئے شیخ زین الدین کو جو بابر کے محتمت تھے حکم دیا کہ زہر الدین بابر کے نام کا خودبہ پڑے اگرے دن بابر نے دہلی میں بزرگان دین کے مزاروں کی زیارت کی دلی کے قلوں اور محلوں کی سیر کی اور دس دن دہلی میں قیام کے بعد وہ آگرہ چلے گئے بابر کی آگرہ آمد سے پہلے ہی ہمائیوں آگرہ پر قبضہ کر چکے تھے جو کہ پہلے راجہ بکرمہ جید کے پاس تھا راجہ بکرمہ نے پانی پت کی جنگ میں ابراہیم لودی کا ساتھ دیا تھا اسی لیے بابر نے اس کے خلاف فوج کشی کی ہمائیوں کو آگرہ کے قلے سے بہت بڑا خزانہ ملا اس میں آٹھ مشکال وزن کا وہ نہائیت بیش قیمت علماس بھی شامل تھا جو کہ علال الدین کھل جی دکن سے لے کر آئے تھے جب زہر الدین بابر آگرہ پہنچے تو ان کا شاندار استقبال ہوا جب بابر کو آگرہ کا خزانہ پیش کیا گیا تو بابر نے حکم دیا کہ اس میں سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور دیگر مقامات مقدس کے علماء اکرام اور بزرگوں کو حصہ روانہ کیا جائے اس کے علاوہ بابر نے کابل اور دیگر تمام ملکوں کے مساکین کے لیے بھی رکوم روانہ کرنے کی ہدایت کی اس موقع پر بابر کی فوج گرمی کی شدت سے پریشان تھی سرسام کی بیماری سے بھی فوج کو شکایت تھی لیکن بابر کی جوشلی اور مدلل تقریریں سن کر جوانوں نے فر سے کمر احمد باندھ لی بابر کی فوج عبدریائے گنگا کی سمت بڑھتی ہوئی جون پور اور گازی پور پہنچ چکی تھی ادھر دہلی اور آگرہ پر بابر کے قبضے کی وجہ سے ہند کے بہت سے راجاؤں کو تشویش ہو گئی سو اس گرز کے ہندوں راجاؤں نے مشرقی پنجاب کے لودی سرداروں سے رابطہ کیا اور سرکش میواتیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور سب مل کر چنوڑ کے حکمران رانہ سانگا کے پاس فریاد لے کر پہنچ گئے رانہ سانگا نے تمام راجاؤں اور ریاست کے حکمرانوں کو پیغامات بجوائے اور جلدی تقریباً دو لاکھ راجپوت اور پتھانوں کی فوج جمع ہو گئی اس فوج میں دو ہزار جنگی ہاتھی اور توپ کھانا بھی شامل تھا رانہ سانگا کی فوج نے پیش قدمی شروع کر دی تو اس کی خبریں بابر تک پہنچنے لگی بابر کی فوج کے تجربکار افسران تک اس زبردست فوج کی آمد کی خبر سن کر وہ پریشان ہوئے بغیر نہ رہ سکے لیکن بابر نے کسی پریشانی کا اظہار نہ کیا وہ بہت مضبوط عذا کے مالک تھے انہوں نے بیانہ کے مقام پر اپنی خصوصی چوکی قائم کر دی اور جاسوسوں کو ہدایت کر دی کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت سے انہیں آگاہ کرتے رہیں بابر نے تمام آلہ افسران کا ایک اجلاس طلب کیا بیشتر کا یہی مشورہ تھا کہ ہمیں ابھی پنجاب اور کابل کی طرف کوچھ کرنا چاہیے بابر نے ان تمام مشوروں کو مسترط کر دیا اور نہایت ولولا انگیز تقریر کی انہوں نے کہا کیا تمہارے دلوں میں سے شہادت کا جذبہ ختم ہو گیا ہے یاد رکھو اگر ہم کفار پر گالب آگئے تو ہم گازی ہوں گے ورنہ شہادت کا رتبہ تو ہمیں ملے گا ہی کیا یہ بات اس سے بہتر نہیں کہ ہمارے نام صرف بادشاہوں کی تاریخ میں آئیں اور وہ بھی بگوڑوں کے لقب کے ساتھ ہر فرد جو بھی اس دنیا میں آتا ہے فنا ہو جاتا ہے بدنامی کی زندگی سے ناموری کی موت کتنی بہتر ہے بابر کی اس جوشلی تقریر نے تمام افسران کی گیرت کو بیدار کر دیا سب نے اہد کیا کہ وہ کفار کے مقابلے میں جان دینے کے لیے تیار ہیں تیرہ فروری پندرہ سو ستائیس کو آگرہ کے قریب خانوا کے مقام پر دونوں فوجوں کے درمیان کون ریز جنگ کا آگاز ہوا یہاں دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن بابر کے جوان یہاں سر پر کفن باندھ کر لڑ رہے تھے رانہ سانگا کی فوج کا ہر اول دستہ حسن خان میواتی کی قیادت میں دس آزار سواروں پر مشتمل تھا اس کے ساتھ راج پوتوں کا ایک بہدر گرو بھی تھا اس ہر اول دستے کے حملے سے بابر کی فوج کا ایک حصہ کمزور ہونے لگا اور قریب تھا کہ اس کے قدم اکھڑ جاتے بابر نے یہاں مرکزی فوج کے حصے کو پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا حسن میواتی کی تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی لیکن بابر کے سپائی تیروں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتے رہے انہوں نے سب سے پہلے رانہ سانگا کے تیر اندازوں کا خاتمہ کیا جس کی وجہ سے دشمن کی اگلی صف میں بے ترتیبی پھیل گئی بابر کی فوج نے اب دشمن کی کلب پر حملہ کیا یہاں دس گھنٹے جنگ جاری رہی جب رانہ سانگا نے دیکھا کہ اس کا لشکر ہارنے کے قریب ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح میدان جنگ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا جلدی مسلمانوں کی جانب سے تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے اس جنگ کے بعد بابر نے راج پوتوں کو مزید سزا دینے کا فیصلہ کیا وہ آگے بڑے اور انہوں نے چندیری کے قلعے کا معاصرہ کر لیا چند دن کے معاصرے کے بعد بابر کا قلعے پر قبضہ ہو گیا لیکن راج پوتوں نے فر حملے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں کئی ہزار راج پوت مارے گئے اس کے بعد بابر کو قدر سکون کی لمحات میسر آئے اور انہوں نے آگرہ کی عمارتیں تعمیر کروائیں اور باغات لگوائیں کچھ عرصے کے بعد بیہار میں بحلو لودی کے پوتے سلطان محمود نے بغاوت کر دی ادھر ملتان سے بھی بغاوت کے اطلاعات ملنے لگیں بابر نے پہلے بیہار کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا مائی پندرہ سو انتیس میں بابر نے اس مقام پر فتح پائی جہاں گاغرہ اور گنگا آپس میں ملتے تھے لیکن اس کے بعد بابر کو بنگالیوں سے چپکلش مول لینی پڑی بابر نے گنگا دریا کو عبور کیا اور بنگالیوں کو شکست دی علامی سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب سیر افغانستان میں لکھا کہ کندار کے باہر ایک پہاڑی پر ایک مسجد کی تاک میں بابر کے حکم سے ان تمام شہروں کے نام لکھے گئے جن کو بابر نے فتح کیا تھا یہ تمام نام جلی کلم سے لکھے گئے ان میں سیسرام حاجی پور پتنا سے لے کر لکھنو اور لاہور وغیرہ کے نام شامل ہیں بابر نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ہمائیوں کو کابل میں حکمران مقرر کیا ہمائیوں اپنے والد سے ملنے جب آئے تو وہ بیمار بڑھ گئے انہیں زبردست بخار چڑ گیا موالجوں نے ہر طرح کا علاج آزمایا لیکن انہیں کوئی آفا کا نہ ہوا یہاں تک کہ موالجوں نے بالکل ناومیدی ظاہر کر دی بابر کو ہمائیوں بہت عزیز تھے بابر سے کسی نے کہا کہ ہمائیوں کی جان بچانے کے لیے صدقہ کیا جائے اور یہ مشورہ دیا کہ اس قیمتی علماس کو صدقہ دیا جائے جو کہ علال الدین کھل جی کے خزانے سے حاصل ہوا تھا لیکن بابر نے کہا کہ پتھر کا یہ ٹکڑا میرے بیٹے کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے ہمائیوں کے بعد مجھے میری جان زیادہ قیمتی ہے چنانچہ بابر تنہائی میں چلے گئے جہاں انہوں نے رو رو کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے بیٹے کی صحت کی دعائیں مانگی پھر وہ بیمار بیٹے کے پاس گئے اور بیٹے کی چار پائی کے گرد چکر لگا کر کہا برداشتم 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 میں نے اس کی بیماری اپنے سر لے لی ہے اسی دن سے ہمائیوں صحت یاب ہونے لگے اور بابر بیمار پڑ گئے ان کی یہی بیماری ان کے لیے سفر آخرت کا پیغام لے کر آئی 26 دسمبر 1530 کو مغلیہ سلطنت کے بانی حکمران نے اس عالم فانی کو آگرہ میں کھیر آباد کہا انتقال سے قبل بابر نے ہمائیوں کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا بابر کو آگرہ میں امانتاً دفن کیا گیا کئی سال بعد بابر کی وسیعت کے مطابق ان کی نیش قابل منتقل کر دی گئی اور ان کی خواہش کے مطابق باغ نور افشاں میں سپردکھا کر دیا گیا اس باغ سے بابر کو بڑی محبت تھی بابر کا مزار اسی باغ میں واقع ہے مورکین کے مطابق شہر شاہ سوری نے بابر کی اہلیہ بی بی مبارک کو اجازت دی تھی کہ وہ بابر کا تابوت دفن کرنے کے لیے آگرہ سے قابل لے جائیں اللہ حافظ